اسلام علیکم چلیں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرتے ہیں آسفا کا جو اپائنمنٹ تھا ڈاکٹر سے ایز یوزول تو وہاں آئے ہوئے ہیں یہ لوکیشن دیکھ لیں وہی ہے تھرٹی ون سینٹری سٹیٹ ہارٹ کا جو ہاؤسپیٹل ہے اس طرف اگر آپ یہ دیکھیں مقصد میرا کہنا ہے کہ میں یہاں کھڑا تھا تو مجھے ایک چیز ایک دم پتہ لگی یہ دیکھیں یہ بلڈنگ ہے کل ایک جاننے والے ان سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس بلڈنگ میں اس نے اپارٹمنٹوں کی بھی حالت یہاں مہنگائی کیا اور اس کی دیکھیں وہ کہتا دو سال پہلے میں نے پری کنسٹرکشن یہ کلاتی ہے جو بلڈر بنانے سے پہلے جو بک کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی دو سال تین سال میں اس کی کلوڈنگ کہلیں یعنی وہ آپ کے حوالے کر دیتا پردیشن بھی اپن انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں وہ دیتا ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے پتہ نہیں میرا خیال اباؤٹ سکس ہنڈر سمتنگ کا اس نے بک کیا یہ مور دن ٹو ہنڈر تھاؤنڈ اس کی قیمت یہ یہ ٹرین بھی میں دیکھا دوں یہاں سے بھی یہ گو ٹرین یہ دیکھے جاری ہے ہماری بلکل اس کے قریب سے یہاں سے تو پھر تو وہ آباد بھی چلے شور بھی گمت وہ اس نے مجھے کہا کہ مور دن ٹو ہنڈر تھاؤنڈ اس کی ویلیو پلس ہو چکی اب سوچیں جس نے دو سال پہلے اس کو بک کر آیا تھا اصل میں اپرچونٹی ہے کہ جب یہ بلڈر اب آج کل حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے ہیں بلڈر اگر بکنگ کسی بھی چیز کی کھولتا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک دن کے اندر ہی کچھ گھنٹوں کے اندر وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو بک کر دیتے ہیں یہاں بہت سارے لوگوں کی انٹینشن یہ بھی ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے کہ اگر کیونکہ آپ نے اگر اس کی قیمت آٹھ لاکھ ہے آج کی ویلیو آٹھ لاکھ ڈالر سمجھ لیں ٹھیک ہے نا آپ نے جب بک کر آیا تو یہ چھے لاکھ یا سات لاکھ کا بک کر آیا تو آپ نے پندرہ پرسنٹ دو سال کے اندر اگر اس کی کلوزنگ دو سال یا تین سال ہے تو تین سال کلوزنگ سے پہلے آپ نے پندرہ پرسنٹ دینا اس کا ایک پیکج ہوتا ہے تو وہ بھی بندہ سوچتا کوئی بات نہیں میں آج ساہ ساہ دیتا رہوں گا میں کوئی تین مہنے میں پھر اس کے بعد چھے مہنے میں پرسنٹ اس طرح کرتے ہیں یہ پیکج ہے ان کا یعنی کلوزنگ سے پہلے ٹوٹل پندرہ پرسنٹ آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں میرا کہنے کے مطلب ہے کہ لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں یہ اس لیے بھی ایک دم بوکنگ ہو جاتی ہے ہر بندہ بزنسمن یہاں بنا ہوا وہ یہ سمائیتا ہے کہ بھی اس میں پیسے بنتے ہیں میرے مجھے بھی اپرچونٹی ملتی چاہد میں بھی یہ کوئی کر لیتا لیکن ہم اپنے دنیا میں آپ کو پتا اسی میں ہمیں ٹائم نہیں کبھی دھیان دیکھ گیا ہی نہیں ادھر سو میرا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی یہاں سے لوکل بریمٹن میں ساگائی ہے سارے علاقے میں دیکھ چکا ہوں اس میں اگر ایسی کوئی اپرچونٹی ہو اس وقت جیسے حالات ہیں اور جو فیوچر نظر آ رہا تو آپ اس قسم کا اپارٹمنٹ چاہے ایون وہ ایک بیڈروم کا اور ویتھ ڈین کیوں نہ بک کر لیں آپ کو موقع لگتا ہے بکنگ کا آپ ضرور بک کریں اور آپ کا ایک کلوزنگ دو سے تین سال کی اس کی کلوزنگ ہو ایمپورٹنٹ چیز جو ہے جو سب کو ہی پتا ہے اسائنمنٹ کلاس ایک ہوتی ہے کہ اس کا اسائنمنٹ کیا ہے کہ جیسے آپ نے پاکستان انڈیا میں وہ فائل کہتے ہیں آپ کا فائل آپ کی بکتی ہے جیسے ملک ریاض کے بھی اس کی وہ فائل ہوتی ہے آپ نے خریدا آپ نے وہی فائل آگے وہ فائل بکتی ہے آپ نے ایک چیز اس کی بک کرائی بلڈرز میں اس کے پاس آپ کا نام ہے بلڈر آپ کی تمام انفرمیشنیں ساری لے گا آپ ہی ہو یعنی آپ ہی نے اس کے اندر رہنا ہے کلوزنگ آپ ہی نے کرانی ہے تو وہ کہلاتی ہے کہ مطلب نو آسائنمنٹ کوئی آسائنمنٹ وہ آلاؤ ہی نہیں کرتے ہیں آسائنمنٹ مین کہ کلوزنگ سے پہلے آپ اپنے نرہات تھا گیا کلوزنگ سے پہلے آپ اپنے اس گھر کو مطلب بیچ چکیں دوسرے کو یعنی فائل بیچ دیں تو اس کے لیے کیا ہوگا بلڈر کے پاس جانا ہے بلڈر کو آپ نے کہا کہ یہ بندہ ہے اس کو میں نے اپنا یہ جو جو میں نے بک کر رہا تھا اس کو میں نے بیچ دیا جو آپ کو میں نے اتنا پیسہ جو دیا ہوا ہے وہ یعنی یہ بندہ وہ مجھے دے دے گا اور وہ اس کے نام سے وہ جو ڈاؤن پیمنٹ دی ہوئی ہے تو اس طرح کر کے وہ اپارٹمنٹ اس کا ہو جاتا ہے لیکن یہ بیچنے والا بندہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آج کی قیمت لے گا جو دو لاکھ اس کی قیمت پلس ہے اس کے حساب سے بولے گا اٹمین اگر اس نے ایک لاکھ اس کا ڈاؤن پیمنٹ دی ہوئی ہے تو دو لاکھ اس کی قیمت بڑھ گی تو دو سے تین سال کے اندر آپ دیکھا جائے تو اس نے دو لاکھ ڈالر اس کے اوپر ارن کر لیا یہ فارمولا ضروری نہیں ہر جگہ اور ہر وقت اور ہر موسم میں لاغو ہو وہ ریسیشن آپ سنتے ہیں کئی مرتبہ ایکانومی ڈاؤن ہو گئی گھروں کی مارکٹیں نیچے آگئے تو یہ ایک الگ فیکٹر لیکن نارمل میں بات کر رہا ہوں تو اس قسم کی کوئی اپرچونٹی ہو اور اچھا بہت سارے پھر بلڈر یہ بھی کہتے ہیں سامنے میرے آئی کیونکہ میرے ایک دو دوست بھی ہیں ریلی اسٹیٹ میں بہت سارے بلڈر یہ کہتے ہیں کہ اسائنمنٹ ہم آپ کو علاوہ تو کرتے ہیں یعنی آپ یہ فائل کلوزنگ سے پہلے جو بوکنگ ہے یہ کسی اور کو بیج سکتے ہو لیکن اس کی ہماری فیس ہے پانچ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار میں نہیں سمجھے دس ہزار سے کہیں اوپر زیادہ ہو میں نے اب تک جو دیکھی ہو ایسے یہ ایٹ تھاؤزن سیون تھاؤزن ٹین تھاؤزن یہ کنڈیشن اس لیے بہت سارے لوگ اس کو آویل کرتے ہیں اور بلڈر نو پرابل مجھے دس ہزار اس کی آسائنمنٹ کی کنڈیشن کے یعنی آسائنمنٹ آپ کسی دوسرے کو اپنی فائل بیج سکتے ہو تو اس کے لیے مجھے دس ہزار دینا پڑا کوئی بات نہیں اس کا ریزن اور میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ بک کریں آپ کو ایون فیس ہے تو فیس دے دیں یہ کنڈیشن ضرور ریموو کرائیں کہ آپ یعنی اس کو بیج نہیں سکتے کیونکہ ان کیس آپ کی ادھر کلوڈنگ آگئی ادھر بینک آپ کو مورگیج نہیں دے رہا آپ کی کلوڈنگ آگئی آپ کی جاب خدا انخواستہ چلی گئی آپ کی کلوڈنگ آگئی آپ کہتے ہیں میں نے اس حوبے میں رہنا ہی نہیں اس پروونس میں رہنا ہی نہیں میں نے اس پروونس کو میں نے چینج کرنا ہے تو پھر آپ کیا کرو گے کیونکہ کنڈیشن وہاں یہی ہے کہ آپ کے نام ہی یہ ٹرانسفر ہوگا آپ ہی نے اس کی کلوڈنگ کرنی آپ نے پیسے کا بندوبست کرنا پیسہ بلڈر کو پورا پے ہوگا تو آپ کے نام ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے بعد میں جس کو مردی بیچیں تو وہ بڑا مشکل محلہ ہوتا ہے کہ آپ کی بینک مورگیج نہ کرے آپ کے بعد پیسے نہیں ہیں کیا کریں گے تو میرا تھوڑی سی ٹپ یہ ہے ریل اسٹیٹ کا بندہ تو نہیں ہو لیکن چونکہ میرے دوست ہیں تو مجھے اس کی معلومات ہے تو میں آج یہ شیئر کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی پری کنسٹرکشن یعنی بلڈر پری کنسٹرکشن یعنی کنسٹرکشن تھے پہلے وہ بکنگ لے رہا اب کنسٹرکشن بعد میں شروع کرے گا وہ اپلاڈ اپارٹمنٹ آپ کے نام ہو جائے گا تو اس کے اندر اسائنمنٹ یہ کلاس یہ آپ کو لازمی آپ اس کو دیکھیں کہ اسائنمنٹ فری وہ لکھا ہوتا ہے اسائنمنٹ فری یعنی اس کی کوئی فیس نہیں ہے لیکن آپ یہ کسی کو بیج سکتے ہو کلوزنگ سے پہلے آپ اپنا بینیفیڈ لوگ بلڈر کو اپنے ٹوٹل پیسے چاہیے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے آج دیکھیں یہ بلڈنگ یہاں بنی بریمٹرن بھی ماشاء اللہ اتنا گروہ کر گیا ہے اور پیشے بھی دیکھیں وہ بلڈ گئے بھی تو میں کل بڑا حیران ہوا کہ اپارٹمنٹ کے اندر وہ کل جس دوستی کہلیں چلیں اس سے جن سے ملاقات ہوئی تو وہ کہلنے لگے کہ میرے دو سال کے اندر اس کے اندر ٹو ہنڈر تھاودنڈ ڈالر میرے پلس ہو گئے ہیں اس میں اور ابھی اس کی کلوزنگ ہونے میں چھ ساتھ اب پتہ نہیں نومبر یا ڈیسمبر میں اس کی کلوزنگ ہے تو جب تک اس کی قیمت اور اوپر چلی آئے گی سو یہ صورتحال ہے اور ہاؤزنگ بارکیٹ یہاں کی بڑی کریزی ہے کینیڈا کی چل رہی اور انٹیریوں کی تو خاص طور پر انٹیریوں کی خاص طور پر انتہائی حد تک قیمتیں ایسے اوپر جا رہی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کل کو یہ بچے ہمارے اگر یہ چاہیں کہ ہم اپنا گھر اپنا اپارٹمنٹ اپنا الگ سی کوئی لیں تو ان کو کتنی مشکل ہوگی ہوگی وہ بس اللہ رحم کرے سب کے بچوں پر سب لوگوں پر کتنی مہنگائی ہو رہی ہے لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس تھوڑی سی بھی اپرچونٹی ہے ابھی میں نے اپنے بچوں کو بھی اس کام پر لگا دیا میں نے کہا آپ ڈھونڈو آپ بک کراؤ آپ نے رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے اسائنمنٹ فری ہو آپ آگے یہ فائل بیش سکتے ہو پھر بہلے بعد میں انویسٹمنٹ کے طور پر بھی آپ کو لاکھ ڈالر بھی اگر بجے گا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ نے خود نے رہنا ہوا تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہی آج سے چار سال بعد آپ بک کریں گے آپ کو دو تین لاکھ پلس میں یہ بلڈر بک کرے گا تو آپ کے لئے مشکل دن بدن مشکل ہوتا جائے گا سو یہ میری تھوڑی سی ٹپ ہے اور یہ ایک سبجیکٹ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر پوری اکانومی ڈراؤپ ہو گئی پورا ریسیشن آ گیا اور جیسے 2008 میں تھا پھر پتہ نہیں 2001 اور تھا 14 یا اس میں 16 تو یہ کنڈیشن تو اپنی جگہ پہ ڈراؤپ سے پڑا اس سے نیچے آتی ہیں لیکن سو فار اس کی یہ صورتحال ہے اگر آپ چاہیں تو ماشاءاللہ اس کے اوپر پیسہ بنا سکتے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ کہ آسائنمنٹ کو آپ بالکل آنکھیں کھول کے دیکھیں پھر سائن کریں پیپر اور بلکہ بیٹر وے تو میں یہ کہوں گا ابھی ریسینلی اپنا ہمارا ایک ایکسپیرنس ہوا اس میں بھی اور مجھے پہلے بھی پتہ ہے ایون آپ نے اپارٹمنٹ یا کوئی گھر ہے اس نے پیری کنسٹرکشن میں آپ نے بلڈر سے بک کر ریا جب وہ آپ کو فائل دیتا ہے بہت سارے لوگ فرق کریں مجھے آپ کہیں ہم نے جب پہلا گھر بک کیا یہ نائنٹی ایٹ کی بات نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون میں ہم نے پہلا بک کیا وہ بلڈر نے سارا کر کر آ کے فائل جب ہم کو دی ہم نے میں نے فائل میرا خیال ابھی میرے پاس پڑھی میں نے کبھی نا خدوس اس وقت مین دیکھ لیا کہ اتنے کا یہ گھر ہے اور اس کی یہ کلوزنگ ہے بس یہ پڑھا پڑھ کے ہم نے فائل رکھ دی میں حیران ہوں کہ وہ ایک وہ ٹائم تھا ہم نے یہ کیسے کیا مشورہ میرا یہ ہے کہ اس کے اندر دس دن ہوتے ہیں آج آپ نے بلڈر سے پیپر سائن کر دی ہے آپ نے آپ نے وہ درافٹ دے دیا ان کو پائن ایٹ سائن سائن جب سائن کرتے ہو تو یہ درافٹ بھی ایون بلڈر اس کو کیش نہیں کرتا اپنے پاس ریکارڈ میں رکھتا ہے دس دن کے لیے اس دوران آپ کیا کریں آپ کو جو فائل وہ دے آپ کے جو پیپر دے آپ وہ سارے پیپر جو ہیں آپ نے کوئی لائر چار پانچ سو ڈاللر بے شک فیس لگے ہزار تو نہیں ہوتی یہ خالی پیپر ہی چیک کرنے تو آپ اپنے کسی بھی لائر سے اس کو پڑھے اس کے فائن پرنٹس کو دیکھ اس قسم کی کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے ایسے بھی میرے سامنے ایک کیس آیا ایک جاننے والے تھی میں نے گھر بک کر آیا تو میں نے چلو کلوزنگ سے پہلے میں بیج دوں گا بلکل میں ہنڈر پرس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ہفتے کی بات کیا ہوا کہ جب میں نے میرا ٹائم ہے تو لے لیا اب اس کا ٹائم آگیا کلوزنگ کا اب اس کو مشکل ہوگئی بجارے کہ اس کو جو بھی ریزنس ہو اس کے با پیسہ نہیں ہے اس نے یہاں تک میری تک بات پہنچی گی گھر میں خرید لوں لیکن بعد میں پتا چلا گھر تو سے خرید لیں مارکیٹ سے اچھے آپ بینفٹ میں وہ مل رہ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گھر آپ لے لیں لیکن یہ نام میرے ہی ہوگا جس کو ابھی دو مہنے باقی ہیں دو مہنے کے اندر یہ میرے ہی نام ریجسٹر ہوگا بلڈر سے ہم ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں اور ایک سال کے بعد پھر میں آپ اپنے نام ٹرانسفر کر سکتے ہو تو ظاہر ہے یہ کینیڈا ہے یہ بندے کا کچھ پتا نہیں ہوتا کچھ مردی ہو میں اس کے اندر پتا دوں کل یہ بندہ پھر جائیں یہ کہیں نہیں میں آپ تو نہیں دیتا اس قسم کے ایشوز آ جائیں حالان کہ ایک دو نے کہا آپ بیلڈر سے ہو کے یعنی کیا میں کہنے لگا تھے یار یہ ٹرین نے بڑا شور کر دیا کہ اس سے اپنا مل کے ساری بات کر پوچھ لو دیکھ لو لیکن بیلڈر کسی صورت نہیں کرے گا کیونکہ اس گھر کی قیمت ابھی مارکیٹ کے حساب سے دو لاکھ اوپر پھر جاؤ تو پھر ایک نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ اس کا اگریمنٹ اور لائر سے ان کے ثلو بنوالیں میں نے کہا جو مردی ہو یہ میرے لئے اس علالج میں آکے اور میرا مشورہ یہ ہی ہے کتنا بندہ دیندار ہے مذہبی ہے جو مردی ہے یہ اگریمنٹ اور پراپر اس کے بغیر آپ بات نہ کریں اب نہ دیکھیں اس وقت یہ اپرچونیٹ ہے دو لاکھ ڈالر مارکیٹ سے مجھے سستہ یعنی گھر ملا اگر آج میں اس سے لے لوں ایک سال بعد وہ میرے نام ٹرانسفر ہو تو اس کے بعد دو لاکھ تو آج ہے ایک لاکھ اور فرق پڑھ جگہ تو اس کے اوپر کم سے کم تین لاکھ ڈالر جو ہے وہ بچے تھوڑی دیر اس میں آئے اس میں بات ہوئی اس سب نے بات کی بات بات کی رسک میں بابا بچے چھوڑ دیں آپ تو اتنے ملین سے اوپر کی پروپرٹی کا ہو اور اس کے اندر آپ اس قسم کے ایشو بن جائیں اور کل سو یہ پتہ نہیں کب تک ختم ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں ابھی چلے جا رہی ہے تو چلے میں یہاں ایڈ کرتا ہوں تو بتانے کا مقصہ سارا ہر چیز میں نے آپ سے بتا دی کوئی بھی انویسٹ منٹ کرنے والا ہو تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھے اور میرا کہنا یہ کہ اگر وہ کر سکتا اس کے پاس پیسہ تھوڑا سپیر ہے کرنی چاہیے اس کو یہاں کی مارکیٹ جتنی اوپر جا رہی ہے جس طرح جا رہی ہے چلیں اللہ حافظ ہو سکتا ہے میں یہی ویڈیو آج آج بھی میری ویڈیو شام کو ابھی تو میں بزی ہوں آسپیٹل آئے ہوئے ہیں پھر ایک اور جگہ جانا ہے تو شام تک شاید میں اسی کو دوبارہ آج پبلک کر دوں اور کیا کیا جائے اور آپ لوگوں کا بینیفیٹ بھی ہو گیا جو انویسٹ کرنا چاہ رہے یا ایسے بھی ہیں میرے یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا اسائنمنٹ کلاس ہے کیا یہ پھر سہرہ میرے دوست نے جب مجھے سمجھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے اور بیلڈر ایسے کرتے ہیں اب جیسے اس بندے کے ساتھ ٹھیک ہے اسائنمنٹ پھر آپ کر لوگے لیکن اس نے اگریمنٹ تو پڑھا نہیں مجھے نہیں سمجھ بیلڈر کلاس کہتے ہیں ہم آپ آئیے دہ پانچ ہزار ہم کو دے دو اس سے آپ بلکل کیا ریلیکس ہو جائیں جب مرتے چاہیں آپ اس گھر کو کلوزنگ سے پہلے آپ کسی کو بی بی تو بندہ فسا ہوا تو بی سکتا اور پیسے بھی بنتے ہیں تو انشاءاللہ اس قسم کے اور بھی کوئی میرے ذہن میں آئی تو میں آپ سے شیئر کرتا رہو گا جتنی معلومات مجھے ملتی ہیں میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں لیکن انشاءاللہ کریں گے بعد جو بھی اس بارے میں آ رہو